بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر کا انصاف کے جیت ہوئی سچائی کے جیت ہوئی اور تانشاہی نظام جو چلانا چاہتے تھے ان طاقتوں کو ہار کا اور زلدت کا سبنا کرنا پڑا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے جو سب سے بڑی آثوریٹی انصاف اور عدل اور جسٹس کی اس نے بہت سخت پھٹکال لگاتے ہوئے یوپی گورنمنٹ کو آرڈر دیا تھا کہ اس نے جو نوٹسلز بیجے ہیں وصولی کے ان کو فوراں واپس لے کہ تم سب کاروائی کریں گے اسی کا اثر یہ ہے کہ آج جو خبروں میں آرہا ہے جو نیوز میں آرہا ہے کہ آخر کار گورنمنٹ نے مجبور ہو کر مجبور ہو کر مجبور ہو کر جیسے تین قریشی قانون واپس لیے تھے اسی طریقے سے ان ریکیوری نوٹسلز کو بھی واپس لیا گیا سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ یہ ملک عدل سے چلے گا انصاف سے چلے گا قانون سے چلے گا تانہ شاہی رویہ سے نہیں چلے گا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گا آج انصاف کی جیت کا دن ہے اور جسٹس کی جیت کا دن ہے بہت زیادہ پریشان کیا گیا خود میرے اوپر فرضی قصد لگائے گئے آپ سب جانتے ہیں کہ میں بڑے ممبارے سے تیلے والی مدید تک شانتی پوروت اور پیسفول طریقے سے پروٹس کرتے ہوئے گیا تھا کہ جو قانون نے آپ کو حق دیا ہے لیکن حکومت نے بوکھلا کر اور غصے میں آ کر نا جانے کتنے بے گناہوں پر فرضی قصد لگا دیئے مجھ پر بھی دنگا بھلکانے کا اور فساد کرنے کا اور ہنسہ کرنے کا وائلنس کرنے کا الزام لگا کر بہت سے فرضی کیسز کیے لیکن ہم لوگ سچ اور انصاف کی لڑائی لڑے تھے جس میں ہم لوگوں کو بہت بڑی کامیابی ہوئی بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کیا گیا یہاں پہ دارہ پوری صاحب ہیں کہ جو آئی پی ایس ریٹائرڈ ہیں ان کی جو وائف تھیں وہ پیرالائسیس کی پیشنٹ تھیں لیکن ان کو اتنا منٹل ٹورچر دیا گیا خود صدف ایک صاحبہ ہیں جو ایک اچھے خاندان کو بلوم کرتی ہیں ان کو بہت منٹل ٹورچر کیا گیا لیکن آخر کار حق کی جیت ہوئی سچائی کی جیت ہوئی وہ خانون کی جیت ہوئی اور یہاں آخر میں میں مولانا صحیف عباس صاحب کی طرح اپنی اس گورنمنٹ کے ایک وقی ایک منسٹر صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو رات کو کھڑے وے گومتی نگر میں اس پوسٹر کے نیچے اپنی بھڑا